سب سے چنتا جنگ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا توفان نکل گیا ہے لیکن ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ ہے الگ الگ بیماریوں کے پھیلنے کا پانی کے جماورے کی وجہ سے ڈینگو ہو ملیریا ہو حیجہ ہو یہ سب پھیل سکتا ہے تو لوگوں کو سافدھانی برتنا بہت ضروری ہے سنکٹ کی اس گھڑی میں کیندر راج سرکاروں نے مل کر مہا توفان کے خطرے کو کیسے کم کیا اب آپ کو یہ بلوپرنٹ دکھاتے ہیں بارہ جون کو خود پردھان منتری موڈی نے گجرات کے منترالیوں اور ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھا کی تھی تیرہ جون کو گرہ منتری امیرشاہ نے گجرات کے سی ایم کے ساتھ ورچول میٹنگ کی اور ہر سمبب ودت کا بھروسہ دیا چودہ جون کو رکشہ منتری نے توفان سے نپٹنے کی تیاریوں پر تینوں سینہ پرموکوں سے بات چیت کی اس سے یہ ہوا کی توفان سے پہلے ہی گجرات کے آٹھ زلوں سے ایک لاکھ لوگوں کو راہت شفروں میں بھیجا گیا انڈی آر ایف کی پندرہ ایفزی آر ایف کی بارہ ٹیمیں تینات کر دی گئیں اور راج سڑک ایوم بھاون ویبھا کی ایک سو پندرہ اور راج ویبھا کی تین سو ستانوے ٹیموں نے مل کر راہت اور بچاپ کا کام کیا بہتر کوارڈنیشن کے ساتھ ساتھ تقنیقی سدھاروں نے تباہی کے گراف کو کیسے کافی کم کر دیا اسے دیکھیں اب آپ جو میں آپ کے سامنے فیکٹس دکھانا ہوں اب یہ نمبر ون آٹوماتک ویڈر سسٹم چھے سو پچھتر سے بڑھا کر آٹھ سو آٹھ کیے گئے یہ جو آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں اب آپ پھر دیکھیں اب آپ دو سو ایگرو اے ڈبلو اے سسٹم لگائے گئے دو سو دو ہزار چودہ سے پہلے ایسا ایک بھی سسٹم نہیں ہے تیرا نئے اپر اے ایر اوبزوریشن سسٹم لگائے گئے ہیں تیز جی پی ایس بیسٹ پی بھی سسٹم لگائے گئے ہیں جو پہلے ایک بھی نہیں تھا کیندر و راج سرکاروں اور تقنیقی سدھار سب کو ملا کر سائیکلون سے تباہی کو سیمت کیا گیا اب آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں ایک طرف بھارت اور دوسری طرف سوپر پاور امریکا یو این کی ڈیزاسٹر رانکنگ لسٹ میں امریکا چار سو سر سٹوے نمبر کوبیکس کے ساتھ دوسرے اور ہم تین سو اکیس نمبر کے ساتھ تیس سستان بڑھ بھارت پہ بیپر جوئی جیسا مہا توفان آتا ہے تو صرف دو لوگوں کی موت ہوتی ہے وہ بھی مویشیوں کو بچانے کی چکر میں دوسری طرف امریکا میں دو ہزار بائیس میں ہریکین آتا ہے تو ایک سو اٹالیس لوگ مارے جاتے ہیں جاننا چاہیں گے کیوں کیونکہ پچھلی آپ اداوں سے سبق لیتے ہوئے ہم نے اپنی سسٹمز کو اپگریڈ کیا ہے جبکہ امریکا ایڈوانس تکنیک ہونے کے باپ جود بھی صحیح سمیہ پر خطرے کی مارننگ دیتے پا رہا ہے اور اس سے بھی بڑی بات امریکا میں لوگ وارننگ پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں